موسیقی لوگوں کو یہاں دیکھا ہوگی کہ اتنے لوگ کٹے ہیں سب ہی آنے جانے میں دیکھتا ہو رہی ہیں سارے سوگا کے بیٹھے ہیں اس میں بڑے بڑے نالے آتے ہیں پیسے سے وہ سب جو ہیں اس وقت خطرناک انداز میں بہ رہے ہیں کیونکہ پانی بہت ہے تو ہم لوگ یہاں اپنے بھوڑ کو سما گیا تھا ہم نے دیکھا ہے پورا پلڑ گیا ہے بھوڑ بہت درے ہوئے یہاں بہت لوگ درے ہوئے کوئی بار بھی نہیں کر رہا ہے بارش کال سے بہت گر گیا نمازخار زیریوز آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ میں ہوں ویدینات جو مونسون تیہ وقت سے سترے دن پہلے پورے دیش میں پہنچ گیا ہے دیش کے ستر پیسدی حصے میں بارش ہو رہی ہے کئی شہروں میں بار جیسے حالات ہو گئے ہیں تیس بارش سے لینڈ سلائیڈ ہو رہا ہے تو کہیں نگیاں پورے افان پر ہیں کل ہی منالی لے ہائیوے لینڈ سلائیڈ کے لیے بند کرنا پڑا تھا دیش کے الگ الگ شہروں کی چھے تصویریں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں چمبہ میں زبردست لینڈ سلائیڈ ہوئی اور بارش لگاتار ہو رہی ہے شنلا میں بھی تیز بارش ہو رہی ہے پورا شہر کوہرے سے ڈھکا ہے اسی طرح کچھ دن پہلے تک گرمی سے جھلسرا راجستان اب بارڈ سے پریشان ہے اور ٹھیک کسی طریقے سے شنگر میں بھی تیز بارش اسے ندی کا جلستر بڑھتا جا رہا ہے پورا شہر پانی میں ڈوبا ہوا ہے مونسون کی وجہ سے دیش کے ستر فیزدی حصے میں بارش ہو رہی ہے سترے دن پہلے ہی مونسون نے دستک دے دی ہے اس کی وجہ سے جمہ کشمیر میں امانات یاترہ فیلحال روک دی گئی ہے پہلگام روٹ پر لینڈ سلائیڈ بالٹال روٹ پر روکی یاترہ کشمیر میں بارش کی وجہ سے آج سبھی سکول بند ہیں ہمارچل پردیش کے کئی حصوں میں بھاری بارش اور لینڈ سلائیڈ ہو رہی ہے ہمارچل پردیش کے چمبہ منالی لے آئیوے پر لینڈ سلائیڈ ہوئی ہے بیاس ندی کے آسپاس لوگوں کو نا جانے کی سلاح دی گئی ہے راجستان کے پرتاب گڑ شری گنگا نگر میں بارڈ کے حالات بنے ہوئے ہیں اترہ کھن مہاراشتر تلنگانہ میں تیز بارش لگاتار ہو رہی ہے نگر کے جھیلم ندی میں لگاتار بارش سے پانی بڑھتا جا رہا ہے دھیان رکھنے کو کہا گیا ہے لوگوں سے اور کئی جگہ لینڈ سلائیڈ ہونے سے شری نگر جمہو شری نگر ہائیوے شکروار کو بند کرنا پڑ گیا لگاتار بارش کی وجہ سے علاقے جھیلم ندی کا جو جلستر ہے وہ تیزی سے بڑھ رہا ہے جس کے بعد دستانی پرشاسن نے بارڈ کا الٹ جاری کر دیا ہے اور لوگوں کو سترک رہنے کی ہدایت دی گئی ہے خراب موسم کی وجہ سے احتیاطا کشمیر کے سکول آج بند ہیں یعنی کہ آج شنیوار تک سکول بند رکھے گئے ہیں پچھلے تین دنوں سے کشمیر گاٹی میں لگاتار ہو رہی بارشوں کے قارن گاٹی میں ایک بار پھر بارڈ کی جیسی سیتیتی پیدا ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے یہ جہلم ندی ہے جس نے دو ہزار چودہ میں کہر برپا کیا تھا آج بھی یہ دکشنی کشمیر میں خطرے کے نشان سے تین فیٹ اوپر بہ رہی ہے اور سنٹرل کشمیر میں بھی قریبا ڈائی فیٹ خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہے اور یہ پانی لگاتار بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ بارشیں نہیں رک رہی ہے کل دکشنی کشمیر میں بہت زیادہ نقصان ہوا تھا جب کلگام اور کڑونی علاقوں میں فلش فلڈ سوئے تھے نالو میں پانی آیا تھا وشو نالا یا پھر ہم رمبیر نالے کی بات کریں لیدر نالے کی بات کریں ان میں لگاتار جو ہے پانی بڑھ رہا تھا کئی جگہوں پر لوگ فسے تھے حالانکہ ان کو ریسکیو کیا گیا تھا لیکن راحت کی بات یہ ہے کہ ابھی تک کسی جانی نقصان کی کوئی خبر نہیں ہے لیکن موسم ویباگ کی مانے تو اگلے چوبیس گنٹو تک رک رک کر بارش کشمیر گاٹی میں لگاتار ہوتی رہی گی جس کے قارن یہ مانا جا رہا ہے کہ خطرہ ابھی ٹالا نہیں بار کی جیسی سیتیتی ہے جس کے قارن دوہزار چودہ میں جو تباہکن بار یہاں پر آئی تھی اس کے قارن لوگوں میں بہت زیادہ ڈر پیدا ہوا ہے آج صبح سے ہی اگر آپ دیکھ سکیں جو کوئی بھی جہلم ندی کے قریب آتا ہے وہ رک جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کہیں پانی جو ہے بہت زیادہ اوپر تو نہیں آیا ہے اس طرف اگر ہم دیکھیں یہ ہاؤس بوٹ ہے جو ہاؤس بوٹ پانی کے نیچے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کیول چھت ہی رہ گیا ہے اور باقی یہ نیچے چلی گئی ہے بارشوں کے چلتے جو امرنات یاترہ شروع ہوئی تھی اس کو بھی آج نہ صرف جمعوں سے ستھگت کیا گیا ہے بلکہ بالتل اور نونون بیس کم جو پہلگام میں پڑتا ہے وہاں پر بھی ستھگت کیا گیا ہے کہیں نہ کہیں بڑھتے ہوئے پانی کو دیکھتے ہوئے پرشاسن بھی سترک ہوئی ہے ایریگیشن اینڈ فلڈ کنٹرول ڈپارٹمنٹ نے فلڈ الیٹ گوشت کیا ہے شرینگر اور سینٹرل کشمیر اور ساؤت کشمیر میں اور لوگوں کو سترک رہنے کی صلاح دی ہے جو لوگ لو لائن ایریاز میں رہتے ہیں کوشش کی جا رہی ہے کہ جو سترکتا ہے وہ رہے اور جس کے قارن لوگوں کی دکتیں ہیں وہ کم ہو لیکن فلحال سینٹرل کشمیر اور ساؤت کشمیر میں بار کا خطرہ جو ہے وہ بنا ہوا ہے کیونکہ پانی کا جو لیول ہے وہ خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہا ہے کیمرپس انفہا منظور کے ساتھ خالد حسینزی میڈیا شرینگر تو دیش کے الگ الگ حصوں میں مونسوم کی وجہ سے کیا کچھ ہو رہا ہے کیسے لوگ پریشان ہو رہے ہیں کچھ علاقوں میں کہیں بار جیسے حالات ہو گئے تو کہیں لوگ اس موسم کا لطف بھی اٹھا رہے ہیں الگ الگ تصویریں فلال جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دیکھئے ان تمام راجیوں کے شہروں میں پانی کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں مونسوم تیہ وقت سے سترے دن پہلے پورے دیش میں پہنچ چکا ہے ستر فیزدی حصہ دیش کا اس وقت بارش سے سرابور ہے کشمیر میں بارش کی وجہ سے سبھی سکولوں کو آج تک بند رکھا گیا ہے جبکہ اس کا اثر ابھرنات یاترہ پر بھی پڑا ہے دیش بھر میں بارش کی وجہ سے کئی شہروں میں بار جیسے حالات ہو گئے ہیں تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں تیز بارش سے کہیں لینڈ سلائیڈ ہو رہا ہے تو کہیں نگیاں پورے اوفان پر ہیں کلی منالی لے ہائیوے لینڈ سلائیڈ کیلئے بند کرنا پڑا تھا دیش کے الگ الگ شہروں کی چھے تصویریں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں چمبہ میں زبردست لینڈ سلائیڈ ہوئی اور بارش لگتار ہو رہی ہے وہاں پر شملا میں بھی تیز بارش ہو رہی ہے پورا شہر کوہرے سے ڈھکا ہوا ہے اور اسی طرح کچھ دن پہلے تک گرمی سے جھلس رہا راجستان جہاں پر لوگ پانی کیلئے پریشان تھے اور آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ کہیں سے کچھ بوندے بارش کی گھریں لیکن جب اب بارش شروع ہی ہے مونسون پہنچ گیا ہے تو بارڈ جیسے حالات پیدا ہو گئے ہیں لوگ پریشان ہیں بارڈ کی وجہ سے اسی طریقے سے شرنگر میں بھی تیز بارش اسے ندی کا جلس تر بڑھتا جا رہا ہے پورا شہر پانی میں ڈوبا ہوا ہے تو کشمیر میں شکروعہ کو جو بارش ہوئی اس کی وجہ سے الٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے ڈوڈا زلے میں باری بارش اسے ندی کا جلس تر خطرے کی نشان کو پار کر گیا ہے اور شہر میں پانی بھر گیا ہے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے اس پانی کی وجہ سے کیونکہ لوگوں کے گھروں تک یہ پانی پہنچنے لگا ساڑھے نو بجے ساڑھے نو بجے کے قریب یہ اپنا پھون ایک آیا مجھے آرمی کی طرف سے ایک دو کالز آئی کہ بھئی آپ پانی جو ہے وہ بڑا بڑھ چکا ہے پچھلے بارشیں ہوئی ہیں تو بارشوں کی پچھلے دو تین دن سے بارشیں ہیں اس طرح سے دریائے چناب بھی جو ہے اپنے جو اس کا خطری پوائنٹ ہے وہاں سے ساڑھے تین فیڈ جو ہے وہ اوپر ہے تو لہٰذا ہمیں الورٹ کیا گئے اس لیے کیا پتہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر رات کو ایسا حدثہ ہوگا رات کو اگر ایسا پانی چڑھے گا تو جو لوگ سوئے ہوں گے دریا کے ساتھ ساتھ میں وہ تو بہ جائیں گے جمع کشمیر کے راجوری میں بھی تیز بارش سے بارڈ جیسے حالات ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہاں کیسے اس وقت پانی کی وجہ سے لوگ پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں ندیا اوفان پر ہے بارش اتنی تیز اور اتنی زیادہ ہے کہ لوگ اب اس پانی سے پریشان ہو چکے ہیں آفت کی بارش لوگوں کو اب یہ لگنے لگی ہے زی میڈیا سنوادہ تا خالد دوسرے نمارے ساتھ جڑھا ہے سیدھے خالد یہ بتائیے کہ کون کون سے علاقے ایسے ہیں جمع کشمیر کے جہاں پر بارش کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں اور اس وقت حالات کیسے ہیں دیکھئے ابھی بھی فلڈ ایلرٹ سینٹرل کشمیر رکھا گیا ہے کیونکہ جو جل ستر ہے جہاں قریباً 3 سے 4 فی اوپر بہر رہا ہے حالانکہ پچھلے کچھ سمیے سے سنگم جو ساؤت کشمیر میں پڑھتا ہے وہاں وارٹر سٹیگنٹ ہے وہاں راہ لیکن صبح پھر سے وہاں وارش شروع ہوئی ہے اس وارشوں کے چلتے ہوئے جو جمع کشمیر راشتر راجبارگ ہے اس پر لینڈ سلائیڈ ہوئے ہیں وہ بند کر دیا گیا ہے موگل روڈ کو بند کر دیا گیا ہے شنگر لے روڈ کو بند کر دیا گیا یعنی کشمیر جو ہے پورے کٹسا گیا ہے اور اگر ہم بات کریں جہلم ندی کی جس نے 2014 میں یہاں دباہی مچائی تھی وہ تکرے کے ستر سے اوپر بہر رہی ہے اور پرشاسن کو انہیں اس لیے چلتے ہوئے فلڈ اور ایرگیشن کنٹرولز ان کے سب کرمچاریوں کی چھکیا کینسل کر دی ہے انہیں آن گراؤنڈ رہنے کو کہا ہے اور ساتھی ساتھ ایلرڈ جاری کیا ہے ساؤٹھ اور سینٹرل کشمیر میں سکول کالیج سب بند کر دیا گیا ہے اور ایکزیمز جو ہے ان کو پوسپون کیا گیا ہے کیونکہ 2014 کا جو ایکسپیرینس ہے اس کو دیکھتے ہوئے پرشاسن اور جاراس تک ہو رہی ہے لیکن جہلم کی اگر ہم بات کریں جو بان 2014 میں ٹوٹے تھے وہ اب بھی ویسے ہی ہے یعنی خطرہ اب بھی بنا ہوا ہے ان پر کوئی خاصا کام نہیں کیا گیا ہے لوگ اس وجہ سے کافی پریشان ہیں اور لو لائنگ ایریاز جو ہے جہاں پر اکثر جیسے ہی جل ستر بڑھتا ہے پانی آ جاتا ہے اگر ہم شرینگر کی بات کریں یہاں کرسو علاقہ ہے وہاں پر گروں تک پانی پہنچا ہے وہاں لوگوں کو کافی دکتے ہو رہی ہے کئی جگہوں پر لوگوں نے پہلی منزل سے دوسری منزل پر شفٹ کرنا شروع کر دیا ہے اور بھی اپ ڈیٹس کے لیے آپ کے پاس لٹیں گے